بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے چند ایک باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ان چند ایک باتوں پہ توجہ دی جائے ان چند ایک باتوں کو معمول بنایا جائے اپنی زندگی کے اندر لائیا جائے تو دیر پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں سب سے پہلی بات جو خصوصاً بچوں کے اندر ہونی چاہیے بڑوں میں بھی اور خصوصی طور پہ بچوں میں بھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں چاہے کوئی بھی بات ہو جائے کوئی بھی معاملہ ہو جھوٹ سے آوائیڈ کریں کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں بیٹے جھوٹ جتنا تیز بھاگے گا سچ اس کو پکڑ لے گا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ بیفور پارٹیشن یعنی ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے ہندو اور مسلمان کا ایک جگہ کے اوپر تنازہ بن گیا مسلمان نے بڑی چالاکی دکھائی اور اس نے کہا کہ اگر یہ جگہ میری ہو جائے گی تو میں اس پہ مسجد بنا دوں گا میں یہ جگہ مسجد کو دے دوں گا اب ہندو بھی بنیے وہ بھی چلاک ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ نئی چیز اس نے چلاکی کھیل دیا ہے تو اس نے یہ کہا کہ بھئی اگر یہ جگہ مجھے مل گئی اور میں یہ جگہ حاصل کر کے یہاں پہ مندر بنا دوں گا اب جب انگریز کو یہ بات پتا چلی انگریز کے پاس یہ بات پہنچی تو یہ ایک انڈویجویل تنازے سے ہٹ کے ایک دینی تنازہ بنتا جا رہا تھا مسلمان اور ہندو آپس میں آمنے سامنے آتے جا رہے تھے تو جب اس کی عدالت میں یہ کیس پیش ہوا تو اس نے کہا یہ بہتر ہے کیونکہ یہ بھی دور اندیش ہوتے دور اندیش تھے تو انہوں نے اتنی حکمرانی کی انگریز نے کہا دونوں پارٹیوں سے یعنی مسلمان اور ہندووں سے کہ بھئی کوئی آپس کا کوئی معاملات تیہ کر لیں تو بہتر ہے کہ اس معاملے کو طول نہ دیں یہیں پہ اس کو حل کر لیں تو ہندووں نے وہاں پہ ایک مسلمان کا نام دے دیا کہ بھئی اگر اس نے یہ بات کہہ دی کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے تو مسلمانوں کو دے دیں گے اگر اس نے کہا یہ بات جو ہے یہ جگہ ہندووں کی ہے تو یہ ہندووں کو دے دے دیا گی تو مسلمان بڑے خوش کہ وہی مسلمان پہ آگئی ہے بات تو اب وہ کیونکہ ہم نے مسجد کی بات کی ہے تو وہ تو بالکل جو ہے نا یعنی کہ انہوں نے اینٹیں اور باقی ساری چیزیں میں یہ دوں گا میں وہ دوں گا تو انہوں نے خیالوں خیالوں کے اندر مسجد جو ہے نا تعمیر کرنا شروع کر دی جب ہندو باہر نکلے تو باہر جو پارٹی کھڑی ہوئی تھی انہوں نے کہا بھئی تم لوگوں نے کیا کیا اب وہ مسلمان ہے اس پہ تم لوگوں نے بات کر دی ہے تو بھئی وہ تو جو ہے اب تو یہ کیس مسلمانوں کے حق میں ہو گیا ہم ہندو ہار جائیں گے تو باہر آ کے تو ان ہندووں کو بھی تھوڑا اپنی جو بات کر کے آئے تھے اس پہ شرمندہ ہوئے یا اس کو سوچنے پہ مجبور ہوئے اچھا اس کو مختصر کرتے ہیں کہ جب وقت آیا تو جن صاحب کو منصف مقرر کیا گیا تھا ان سے جب بات ہوئی انہوں نے عدالت میں کہا کہ بھئی میں نے تحقیق کی ہے یہ جو جگہ ہے یہ واقعی ہندووں کی ہے تو اب انگریز سرکار نے پوچھا کہ کیا یہاں مندر بنا دی جائے تو اس مسلمان منصف نے کہا کہ ہاں دیکھیں جگہ ہی ہندووں کی ہے وہ یہاں گھر بنائیں مسجد بنائیں مندر بنائیں تو جو مرضی بنائیں وہ اگر مندر بنانا چاہتے ہیں تو اب وہاں پہ سناٹا چھا گیا مسلمان جو ہیں یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا تو اس انگریز نے یہ ایک سٹیٹمنٹ لکھی کہ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا اچھا اب وہاں پہ جو ہندو موجود تھے جو اس گاؤں کے یا اس علاقے کے بڑے تھے انہوں نے بھی کہا بھائی انگریز سرکار آپ نے اپنا فیصلہ سنا دی ہے اب ہمارا فیصلہ بھی سنیے انہوں نے کہا یہ جگہ جو ہے یہ جگہ آپ نے یہ فیصلہ لکھا ہے کہ مسلمان ہار گئے اسلام جیت گیا تو ہم سارے جتنے ہیں ہم ہندو مذہب چھوڑ کے تو اسلام کے اندر آتے ہیں کیوں کہ اسلام سچ کا درس دیتا ہے تو دیکھئے کہ سچ کی وجہ سے کتنا بڑا ultimately جو ہے وہ فائدے میں رہتے ہیں بظاہر نظر آتا ہے کہ یار میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا لیکن ultimately جو فائدہ ہے وہ سچ کا پہنچتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات جو بچوں کے اندر اور ہم بڑوں کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں وہ پانچوں نمازیں پڑھیں دیکھیں جب نمازیں پڑھیں گے نماز پڑھیں گے ایک جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وقت کی پابندی ان کے اندر آئے گی ٹائم منجمنٹ آئے گی اہمیت آئے گی آپ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کا آپ ریٹرن کر رہے ہوں گے یہ حیبٹ آپ کی ڈیویلپ کرے گی ultimately زندگی کے اندر آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہم ان دو باتوں پہ اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ شکریہ